اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں یہ موٹ آف وینس ہے اور یہ موٹ آف مون ہے اگر موٹ آف وینس سے یہاں سے ایک لکیر نکل کر اس طرح موٹ آف مون پر جاتی ہے یہ لکیر یہ لکیر قدیم پامسٹری میں اس کو خط ایاشی کہتے ہیں اور بعض یوٹیوبر اس کو ابراد سیٹلمنٹ کی لائن کہتے ہیں جبکہ موڈرن پامسٹری اس کو ایڈکشن لائن کہتے ہیں الرجی لائن کہتے ہیں قدیم پامسٹری یہ کہتے تھے کہ یہ جس ہاتھ پر بھی ہوگی اس شخص کے اندر جنسی خواہشات بہت زیادہ ہوں گی اور وہ اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے تمام حیود و قیود کو پھلانگ جائے گا مگر اس کے لیے اس کا موٹ آف وینس دیکھنا پڑے گا جو کہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہو دماغ کی لکیر اپنے مہور سے ہٹی ہو اور دل کی لکیر اس کی کٹی پھٹی ہو تو یہ خط ایاشی کہلاتی ہے مارڈرن پامسٹری یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگوں میں جنسی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں مگر یہ ایڈکشن لائن ہے ایسی لوگ کسی نہ کسی قسم کی لطم ملوث ہوتے ہیں چاہے وہ عدویات کی ہو چائے کی ہو کافی کی ہو موبائل کی ہو کسی بھی قسم کی ہو عموماً کوئی لوگ مستقل مرض لاحق ہوتا ہے ان کو وہ مسلسل عدویات لے رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پر بھی اسی طرح کی لکیر ہوتی ہے یہ ایڈکشن لائن کہلاتی ہے اور آج کل کے دور میں ہر دوسرے شخص کے ہاتھ پر یہ لکیر آپ کو ملے گی میں اس کو ایڈکشن لائن یا الرجی لائن کہوں گا کیونکہ میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ میں نے بڑے نیک شریف لوگوں کے ہاتھ کے اوپر یہ لکیر دیکھی ہے مگر مرض کی وجہ سے انہیں کوئی عدویات لینی پڑتی ہیں یا انہیں کوئی چائے زیادہ پیتے ہیں کچھ بھی ایسا کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر یہ لکیر موجود ہے اس کو الرجی لائن کہیں گے نہ یہ ابراد سیٹلمنٹ کی لائن ہے جو کہ یوٹیوبر کہتے ہیں نہ اس کو خطہ ایشی کہیں گے خطہ ایشی کے لئے آپ کو مکمل ہاتھ کا جائزہ لینا پڑے گا اس کے ساتھ ایک اور کرو ہوتا ہے خطہ ایشی یا ویا لسیویا کرو یہ ہے مرکری لائن مرکری لائن کے متوازی ایک اور لائن چلے یہ ویا لسیویا کرو کہلاتا ہے یعنی کہ خطہ ایشی یہ لکیریں بہت کم ہاتھوں پر ملتی ہیں مارڈرن پامیسٹری اس کو ویا لسیویا کرو کہتی ہے یعنی کہ خطہ ایشی کہتی ہے مگر قدیم پامیسٹری میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا صادق ملک بھی اسی کو ویا لسیویا کرو کہتا ہے اس کو خطہ ایشی کہتا ہے یا الرجی لائن کہتا ہے مگر ایسے لوگوں کو شہوت پرست نہیں کہتا اس کرو کو وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ شہوت پرست ہوتے ہیں مرکری لائن کے ساتھ متوازی چلتی ہوئی لکیر ویا لسیویا کرو ہوتا ہے لہٰذا لائنوں کے بارے میں تھوڑی سی سوچ بچار ضروری ہوتی ہے تحقیق ضروری ہوتی ہے تب آپ کے کونسپٹ کلیر ہوتے ہیں یوٹیوب پر اکثر لوگ اس کو ڈبل مرکری لائن کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ڈبل آمدنہ ہو جاتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یوٹیوب پر اکثر لوگ دکھاتے ہیں کہ یہ منی ٹرائینگل آپ کے پاس دولت ہوگی اور وہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میرے پاس تو دولت آ جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہوتا اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ آپ کی چھبیس سال کی عمر میں شادی ہوگی ایسے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں میرے تو چھبیس سال کی عمر میں شادی ہونی ہے میں تو کیوں کوشش کروں لہٰذا جو تقدیر ہوتی ہے وہ بذریہ تدبیر ہوتی ہے آپ اپنی اہلیت کے مطابق سٹرگل کریں محنت کریں اللہ پاک پر مکمل ایمان رکھیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں تاکہ آپ کی زندگی میں مصبت تبدیلی آئے